اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین مورخہ بارہ فروری دوہزار چوبیس کو انڈیا میں جماعت احمدیہ کے حوالے سے ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا تفصیل کچھ یوں ہے مکرم فہیم صاحب سینئر مبلغ سلسرہ اڈیشا اور مکرم حافظ رفیق الزمان صاحب موبائل مربی کرناٹک نظارت علیہ جنوبی ہند کی ہدایت پر کرناٹک کی جماعتوں میں تبلیغی دور جات اور ریفریشر کلاسز کا احتمام کیا گیا جب وہ جماعت احمدیہ دیو دھرگ میں رکے اور بعد نماز فجر مکرم صادت حسن صاحب امیر جماعت زلہ رائچور کے ساتھ سیر کے لیے نکلے تو چند شرپسند ملاؤں نے ان کا راستہ رکھتے ہوئے ان سے بدتمیدی شروع کر دی اور کہنے لگے کہ ان کو کسی سنسان جگہ لے جا کر مارتے ہیں تو دیکھتے ہی دیکھتے وہاں شرپسندوں کا ایک حجوم جمع ہونے لگا جو تقریباً ایک سو پچاس کی تعداد میں تھے ان کو ایک سکول کے گراؤنڈ میں لے گئے جو غلباً فجر کے بعد بند تھا وہاں ان کو بچانے والا کوئی نہ تھا پہلے انہوں نے محترم امیر صاحب زلہ رائچور کو تھپڑ مارتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ یہ زد چھوڑ کیوں نہیں دیتے آپ نے ان کو کیوں بلوایا اور محترم حافظ رفیق زبان صاحب کو انہی میں سے کسی نے لات ماری اور نیچے گرا دیا اور محترم فہیم صاحب سینئر مبلغ کو بھی بہت مارا سارے جسم پر چھوٹے آئیں جیسے تیسے جماعت کے ایک خادم کے ساتھ وہ وہاں سے نکلے تو سو سے زائد لوگوں نے ان کا پیچھا کیا اور راستہ میں پھر رو کر اس خادم کو جو محترم صدر صاحب جماعت احمدیہ دیو درک کے فرزند ہیں اتنا مارا کہ ان کی ناک سے خون بہرہ تھا اور پھر وہاں سے نکل کر محترم صدر صاحب جماعت احمدیہ کے گھر پہنچے تو وہاں بھی حجوم نے ہاتھ میں لکڑی پتھر لیے دھمکیاں دینے لگے کہ اندر بیٹھے کادیانیوں کو باہر بھیجو اور جب گھر کی بچیوں نے باہر جھان کر دیکھا تو ان کو لگا کے وہ کہتی ہیں کہ قریب ہے کہ وہ گھر کی گیٹ اور دروازے توڑ کر اندر آجیں تب محترم صدر صاحب کی اہلیہ اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ بیٹا ڈرو مت اگر آج تو شہید بھی ہو جائے تو ہو جا مجھے کوئی غم نہیں اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے اور یہ کہہ کر وہ خود ہی اکیلی گھر سے باہر نکلی اور سارے حجم کو مخاطب ہو کر ان کو غیرت دلائی اور کہا کہ کیا اسلام تمہیں یہی سکھاتا ہے کہ مظلوموں پر ظلم کرو کیا مسلمانوں کو یہی طریق ہے کہ عقائد کی بنیاد پر دوسروں کو مارا جائے اسلام تو امن کا مذہب ہے جو اپنے تو اپنے غیروں سے بھی حسن سلوک کا حکم دیتا ہے وغیرہ وغیرہ اس پر سارا مجمع جو مارنے آیا تھا محض دھمکیاں دے کر وہاں سے چلا گیا جماعت احمدیہ تیمہ پور کے ایک خادم سید فیاض احمد کی مدد سے وہ تیمہ پور پہنچے اور وہاں کی ایک تربیتی اجلاس میں وہ واقعات بیان فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہو آمین ایسے خوابوں ہیں تو شاید صحابیوں کے طرح ہیں ملتا ایمان ایسا ہے کہ شاید ملتا ایمان لگتا ہم کس بتائیں نہیں سکتے میرے بہائی بڑک پردان نہیں ہو سکتا صدر جماعت احمد کے دیو گروب ان کے درم چاہتے ہیں اور وہاں تقیبت جب ان کے درم چاہتے ہیں تو باہر دیر سو لوگ ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تین لوگ ہیں ان کو آفیس کا پڑک سکتے ہیں ان کو باہر آئے دو لوگ یہ اب ہم پندرات ہیں اور اس گھر میں لہنے والے دو درگیاں یہ کہہ رہین ہے کہ اپی جان کونکہ ہاتھوں میں پتر ہے انتائیب ایسا ہے انتائیب ایسا ہے کہ شاہد وہ پتر پتراؤں کریں گے شاہد وہ دھر دور کے اندر آ جائیں گے ایسے وقت میں وہ عورت جو صدر جماعت ان ملیے کے اہلیاں ہیں اپنی جان کی پروانی کرتے ہیں جاتی ہیں باہر جو لوگ گے پھونے کوشش کرتے ہیں وہ گے پھونی ہے اور گے پھونی ہے اس کی رواسے گے پھونے کیا ہی طریقہ ہے کہ آنا کہ ہی دھر درکھا کھانا ہے وہ لوگ پیچھے بچاتے ہیں اور پھر مندر آتی ہیں اور لیاکت ہو اس عورت کے سامنے اسے ایک بیٹھا کا چاہے جو آئے گا اسے ماتا اس کو اتنا ماتا ہوں نے اس کا جتی شرک کا خود رکھت ہو گیا تھا اس گھر میں جب بچہ آیا اس مات کے الفاظ یہ نہیں تھے کہ میں بچی کو مات دیا اس مات کے الفاظ یہ جن میں بیٹے کو دیکھتے گھرانا ہوں یہ جماعت میں تو رہی ہے اگر تمہاری جان جائے تو جائے اگر ہماری جان جائے تو جائے یہ جماعت میں بھی ہے اور اس کے لئے کہ ہمیں جانے بہلی بہلی پڑھے کے لئے لیکن جبان کا جہنہا ہمیں شہر رہتے جائے ہماری جان جائے تو 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 جائے اللہ میں کبھی پر بھی کبھی پر بھی اگر بھی مخاربت ہے علاقہ رو سمیس کی ناموز کر دے اور ہمیشہ اپنے دعاوں میں آ رکھیں ایسے ربوں کو جن پر ضرور کیا جا رہا ہو ہمیشہ دعا کے رتانہ ان کی جام کو رتانہ پر رکھنے پر رکھنے پر رکھنے ان کی معاہ پر رکھنے پر رکھنے ان کو رتانہ ہمیشہ اچھی سیلکتے سبھو جماعت میں رکھنے بس آخر پر ایک آخر جو آپ سے دعا کے عقاست میں چاہتا ہوں وہ ضرور اپنے دعا میں آ رکھنے چکہ آپ پرنا کے موقع پر گیٹیوں میں دے رہا ہے اور جسے آپ پرنا جائے کہ میں در میں اپنے را جائیں تو مجھے دو طرح سے مشہدت ہے ایک میرے در کے والدین کے طرح سے جن سے ملکہ یہ کہتا ہے اگر بیٹا جماعت چھوڑ دے گا تو میرے روائے سب کہتے ہیں جب میرے بیٹا جماعت چھوڑ دے گا اپنے پوری جماعت دکھوڑ دے گا وہ بیٹا مجھے دے گا اور بچھلی دنوں بچھلی دنوں میرے بیٹی بلے سے میرے بھائی رکشتر بن لیا تھا تو پڑا چلی گیا تھا کہ بھائی رکشتر سے ابھی میرے بھائی رکشتر ہو رہا تھا بھائی رکشتر سے ایسے ایک بڑا بھائی تقریف ہوتی ہے تو اس کا بیٹی شادی ہے وہاں چھوڑ دے گا دعا جائے کہ جو بیٹا وہاں چھوڑ دے گا تو تقریف ہوتی ہے میرے بھائی رکشتر سے موازین کی صلیت اسلام کی ساتھ ہے اللہ تعالیٰ نے جو بھی جماعت دے گا ایسے راستے پھولے جو بھی جماعت دے گا اور خواست ہمارے دعا کریں جس ملے میں فائدوں میں جانیں اپنے زندگی استعمال دے گئے ہیں ہم حقیم طور پر جماعت نہ کر رہا کریں ہم حقیم طور پر جماعت نہ کریں ہمیں خواست ہونے دعا ہونے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں جماعت کا حقیقی رفت اور حقیقیں اپنے دعا ہونے دعا ہونے دعا کریں خواست دعا ہونے دعا ہونے دعا کریں موسیقی موسیقی